السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر اس سے ہوں گے آج سات جون ہے اور ترکی سے کئی بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے ترکی کے بارے میں پھر سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر گیس کا بڑا بھنڈان نکلا ہے پھر سے اللہ تعالیٰ نے ترکی کو دولت سے مالا مال کر دیا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان حفظ اللہ استمبول کے ایک چھوٹی سی دکان پر آئس کریم کھانے پہنچ گئے وہاں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا حجوم اکٹھا ہو گیا ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے ان لوگوں سے ان کا حال چال جانا اور ان سے باتیں کی دوستو ایسا پہلی بار نہیں کہ ترکی کے صدر کسی دکان پر کچھ کھانے کے لئے پہنچ گئے ایسی خبریں اکثر آتی رہتی ہیں کہ کبھی وہ کسی شہری کے گھر افطار کرنے پہنچ گئے کبھی کسی چورم پر خریداری کرنے پہنچ گئے جو عام اور چھوٹی سی دکانیں ہوتی ہیں کبھی کسی ریڈیو والے سے پھالا اور سبزی لے لئے ایسی خبریں رجب طیب اردگان کے بارے میں آتی رہتی ہیں وہی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ ترکی کے اندر صوبہ سرناک میں رجب طیب اردگان نے ایک بڑا ڈیم بنوایا ہے جس میں چھالیس لاکھ کروڑ ڈالر کی لاغت آئی ہے جس سے ترکی والوں کو بہت راحت ہوگی پانی کی جو قلت ہے وہ کہیں اس سے دور ہو جائے گی وہی تیسری بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے ترکی سے ہمارے سامنے ترکی کی جو وزارت سہت ہے اس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ تقریباً تین کروڑ لوگوں کو اب تک ترکی کے اندر ویکسین لگ چکی ہے پانچ کروڑ لوگوں کو بھی جلدی ویکسین ترکی کے اندر لگ جائے گی دوستو ترکی ان ملکوں میں شامل ہے جو بہت جلدی سے اور کامیابی کے ساتھ ویکسین اپنی عوام کو لگا رہے ہیں دوستو آئیے اب ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں آپ نے اس سے پہلے بھی بہت سی خبریں اور بہت سی تصویریں رجب طیب اردگان کی دیکھی ہوں گی کہ کبھی کسی شہری کے گھر کھانا کھانے کے لیے پہنچ گئے کبھی راستے میں اپنی کار روکر کسی بچی سے سلام دعا کی ایسی ویڈیو ایسے فوٹ آکس آراتے رہتے ہیں لیکن یہ خبر ہے چھ جون کی جب رجب طیب اردگان استمبول کی گلیوں میں نکلے اور ایک آئس کریم کی دکان پر پہنچ کر آئس کریم کا لطف اٹھانے لگے دوستو ایسا لگتا ہے کہ رجب طیب اردگان حفظ اللہ کو آئس کریم کا بڑا شونک ہے اس سے پہلے بھی اکثر ان کی تصویریں آئس کریم کھاتے ہوئے بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے روس کے صدر پتن کے ساتھ بھی ان کی بہت ساری تصویریں آتی رہتی ہیں جس میں وہ پتن کے ساتھ آئس کریم کھا رہے ہیں دوستو وہی جو بڑی خبر نکل کر آئی تھی ہمارے سامنے کہ ترکی کے اندر پھر سے گیس کا بھنڈار ملا ہے تو یہ ترکی اردو کے ذریعے خبر دی گئی تھی کہ ترکی کے اندر جس طرح کئی سالوں سے گیس کے بڑے زخیریں نکل رہے ہیں پانچ جون کو پھر سے وہاں کی سینہ نے ایک بڑا گیس کا زخیرہ ڈھونڈ نکالا ہے جس سے آنے والے سالوں میں ترکی کو بڑی ترقی ملے گی اور انیس سو تئیس میں جو ترکی کے اوپر پابندیاں لگی تھی اب وہ دوہزار تئیس میں ختم ہونے جا رہی ہے تو ایک طرف تو ترکی کے اوپر سے پابندیاں ہٹ رہی ہیں وہی دوسری طرف ترکی کو اتنے بڑے زخیریں ملنا ترکی کی ترقی میں اب رکاوٹ نہیں ہونے والی ترکی کی جو کرنسی ہے لیرہ وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے دوستو ڈالر کے مقابلے میں اگر آپ ترکی کی کرنسی لیرہ کو دیکھیں وہ بہت نیچے ہیں لیکن ایک دن وہ ہوگا کہ جب ڈالر کو نیچے چھوڑتے ہوئے ترکی کی کرنسی لیرہ بہت اوپر پہنچ جائے گی تو دوستو یہ تھی کچھ اہم خبریں ترکی اور جب تیب اردگان سے مدالکہ اگر آپ کو پسند آئی ہے ہماری ریپورٹ تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں اس کنڈی چینل کو